امیران خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ پیاس تماتر بیچ کر ملک خوشحال نہیں ہو سکتا ہے خان صاحب کو تو یہ اللہ ہی سمجھائے یہ جب سے منہور سکومت آئی ہے اس کے جو چار پچھ مالشی ہیں وہ کام نہیں کرتے بٹیوی پہ لگے رہتے ہیں خوشحال تو جب ہی ہوگا نا جب ایک حکمران کچھ عوام کے لیے کریں گے لوگوں کی بحیثیں گھروں میں سے علاقوں میں سے نکال کے جنگلوں میں لے جائیں گے تو عوام جنگلوں میں جائے گی آئل ڈی اے والے مللے میں سے علاقوں میں سے گھائیں بیسے سب لے جاتے ہیں غزرہ ان کے کہہ رہے ہیں کہ بھنگ کی کاس سے ملک خوشحال ہو سکتے ہیں ہاں ایسے چرس کی بھی بنا سکتے ہیں افیم کی بھی بنا سکتے ہیں شراب کی بھی بنا سکتے ہیں بھنگ کے اس کے اندر ہی خالی جو نہ نہیں ہونا گزارا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آقم عزبان محمد اسامہ آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم ٹماتر پیاز بیچ کر خوشحال نہیں ہو سکتے جبکہ خان صاحب جب آئے تھے تب وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ مرگیاں پالیں کٹے پالیں اور زیتون کی کاش کریں اور انہی کے کچھ وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم بھنگ کی کاش کر کر مجھ کو خوشحال بنا سکتے ہیں کیا کہتے ہیں عوام اس بارے میں چلتے ہیں عوام کے پاس اور ان سے بوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اسلام علیکم بھائی عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ پیاز تماتر بیچ کر ملک خوشحال نہیں ہو سکتا اس پر آپ کیا کہیں گے اس پر ہم یہی کہیں گے کہ عمران خان صاحب خود بتاتے پھر کیا بیچنے جسے ملک خوشحال ہوگا ہر چیز پہ تو ٹیکسیز بڑھاتے جاتے ہیں ڈیوٹیاں بڑھاتے جاتے ہیں دو تین سال بیچھے جائیں تو خان صاحب کہہ رہے تھے کٹے پالیں مرگیاں پالیں ٹھیک ہے زیتون کی کاش کریں تاکہ ملک خوشحال ہو سکے لازمی بات ہے کہ ان چیزوں کو پالنے کے لیے پہلے انسان کو اپنا سرمایہ بڑھا کرنا پڑے گا سرمایہ بڑھا کرنے کے لیے پیچھے سے ملک کی حالات معیشت بہتر ہوگی تو انسان آگے ترقی کرتا ہے جب تک معیشت یہاں پہ تو لوگ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں غزراء ان کے کہہ رہے ہیں کہ بھنگ کی کاس سے ملک خوشحال ہو سکتا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے بس وہ خود بنگی اور ایسے لوگ ہیں اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بیچ بیچ کے انسان ترقی کرتا ہے تو پھر وہی چیزیں لہ دیں انسان یہاں پہ سرے ہام دندہ یہی ہوگا نشہ جواری بنگ وغیرہ یہی کام ہوگے دوسرے کاروباروں کی تو بیڑا گر کر کے رکھ دیا اسلام علیکم سر خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم لوگ ٹماٹر پیاز بیچ کر خوشحال نہیں ہو سکتے کیا کہیں گے آپ خان صاحب کو تو یہ اللہ ہی سمجھائے بس ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں یہ جب سے منہور سکومت آئی ہے اس کے چار پچھ مالشی ہیں وہ صبح ورسا وہ کام نہیں کرتے بڑھ ٹی وی پہ لگے رہتے ہیں ہر وقت اس کے گنگانے کے لئے وہ مالشی ہیں ہیں انہوں نے مالشی سے پناہ کرنا ہوتا ہے وہ خان صاحب کو خوش کر دیتے ہیں بس باقی جتنی عوام تنگ ہیں دل کرتا ہے یہاں پہ خودکشی کے لئے انسان اس وقت ہمارے سے ایک نوجوان مجھود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام علیکم چاہ نام ہے آپ کا نمان نمان بھئی مجھے بتائیں خان صاحب کا کل بیان آیا ہے کہ پیاس ٹوماٹر بیچ کر ہم لوگ خوشحال نہیں ہو سکتے اس پر آپ کیا کہتے ہیں میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے مجھے معاف کر دیں آپ لوگ سارے مجھے چھٹی دے دیں اس پر ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ وہ دندے ہیں جنہوں خان صاحب کو جہنا بڑے اچھے طریقے سے بڑے ہی جو سجذبے ساتھ خان صاحب کو لے کر آئے تھے اور اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دو دو ڈیوڈیاں کر کے ٹھیک ہے اپنا آپ پورا کر رہے ہیں خان صاحب یہ گورنمنٹ آئی تھی تب وہ کہہ رہے تھے کہ مرگیاں پالے انڈے پالے زتون کی کاش کی جائے اس پر آپ کیا کہیں گے خان صاحب نے ہمیں ایک چیز نہیں بتائی ٹھیک ہے مرگیاں انڈے زتون کیا کچھ نہیں ہمیں ایسے ایسے خواب دکھائے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ آجے گا کہ ہم لوگوں کو دیں گے ٹھیک ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی اب ہمارا ایسا پروگرام ہے کہ خان صاحب کو دوبارہ لے کر آئیں گے خان صاحب بول بچ جانا ہے ٹھیک ہے صرف باتیں کرتے ہیں کر رہا ہوتا ہے ان سے خوش میں نہیں ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں ٹماتر پیاس بیچ کر ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی اس پر آپ کیا کہیں گے ہم یہی کہیں گے خوشحالی تو کسی طرح بھی آ سکتی ہے ہر چیز سے آ سکتی لیکن اس کی پلاننگ اچھی کریں یہ ہر چیز اتنی مہنگی ہے لیکن پلاننگ کوئی نہیں ہے ان کی جس وجہ سے ہم لوگ پیس رہے ہیں یقین کریں ابھی میں اینک بنوانے آئی ہوں تو ایک اینک جانا میں پندرہ پندرہ سو کی بن رہی ہے ایک غریب اندہ اپنی اس کے ایک دو آنکھیں کمزور ہو رہی ہے اس کے روز میڈیسن آنکھوں میں ڈالیں دوائیاں اتنی مہنگی ہیں اینک بنوانا آہ تو اینک جو پندرہ سو کی ایک اینک ہے ایک ریزرر بھی رکھنی پڑتی ہے ایک دن تین ہزار پیائے لاؤ تو اینک بنے گی تو کیسے کوئی افورڈ کر سکتا ہے خان صاحب کی گورنمنٹ آئی دی تب خان صاحب کہہ رہے ہیں کٹے پالیں مرگیاں پالیں زیتون کی کاش کریں اس پر آپ کیا کہتی ہیں وہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ہر بندہ نہیں کر سکتا وہ ایک پاٹیوکلر طبقہ ہوتا ہے جو یہ کر سکتا ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا خان صاحب کہہ رہے ہیں پیاس ٹرماتر بیچ کر ملک کو خوشحال نہیں بنایا جا سکتا اس پر کیا کہتی ہیں آپ تو خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں وہ کیسے وہ ایسے کہ پیاس ٹرماتر تھوڑی نہ بیچ اس کے ملکوں سے بنایا جائے گا اس کے وزراء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھنک کی کاسپ کر کے ملک کو خوشحال بنایا جا سکتا اس پر آپ کیا کہتی ہیں نہیں کچھ نہیں ملک نہیں بن سکتا خوشحال ملک کیسے ہو سکتا ہے آپ دیں مہنگائی کم کر کے وہ کیسے ہوگی یہ تمران خان کے تھرو ہوگی وہ جب تک نہیں آگے آرڈر دے گا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا جی تو ہمارے سارے خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ ٹماتر پیاز بیچ کر ملک خوشحال نہیں ہو سکتا کیا کہیں گے تو پھر خوشحال کیسے ہوگا خوشحال تو جب ہی ہوگا جب ہی حکمران کچھ عوام کیلئے کریں گے جب یہ آپ سنی میں لڑا 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 اپنے مقصد پورے کریں گے تو عوام کو خوشحالی کان سے ملے گی خان صاحب کی گورنمنٹ آئیتی خان صاحب کہتے ہیں کٹے پالیں مرگیاں پالیں زیتون کی کاش کریں خوشحال ہی آئے گی تو اس میں سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا عوام کو خالص دودھ ملے گا یہ کہاں سے ملے گا جس طرح لوگوں کی بھیسیں گھروں میں سے علاقوں میں سے نکال کے جنگلوں میں لے جائیں گے تو عوام جنگلوں میں جائے گی آئیل ڈی اے والے ملے میں سے علاقوں میں سے گائیں بھیسیں سب لے جاتے ہیں کہاں کہاں چھوٹ نہیں بولتے کوئی تو سچ ہو تو کچھ عوام آگے بڑھے نا خان صاحب کی وزراء کہہ رہے ہیں کہ بھنگ کی کاش کر کے ملک کو خوشحال بنایا جا سکتا ہے ہاں ایسے چرس کی بھی بنا سکتے ہیں افیم کی بھی بنا سکتے ہیں شراب کی بھی بنا سکتے ہیں بھنگ کے اس کے اندر ایخالی جو نہ نہیں ہونا گزارا جی تو ناظرین آپ نے جانی عوام کی رائے آپ کی کیا رائے ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا کاش کر کے ملک کو خوشحال بنایا جا سکتا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجئے اسے کے ساتھ اپنے انکر پرسن محمد اسامہ کو اجازت دیجئے باغی ٹی وی دیکھتے رہیے